بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں ہوں شیخ محمد امجل اور آپ دیکھ رہے ہیں پیراڈائز فوڈ سیکرٹ آج آپ کے ساتھ نے سپیشل چیز لے کر آیا ہوں مزریلا چیز گھر میں کیسے بناتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے 2 لٹر ملک لیا ہے یہ دودھ جو میں نے لیا ہے یہ کچھے والا ہے اس کو پہلے میں نے اوبائل اور نہیں رکھا تھا یہ کچھے والا دودھ ہے اگر کچھے والا آپ دودھ لیں گے تو تب جا کر آپ کی مزریلا چیز اچھی بن سکتی ہے اگر آپ کچھا دودھ نہیں لیں گے یا ملک پوڈر لیں گے یا دبے والا دودھ اور کوئی سا بھی دودھ ہو وہ نہیں یہ صرف اور صرف فریش دودھ چاہیے اس کے لئے مزریلا چیز کے لئے بینس کا ہو جائے گائے کا ہو جائے یہ چلے گا باقی جو ان سے وہ دبے والے یہ دودھ نہیں چلیں گے مزریلا چیز کے لئے کرنا آپ نے کیا ہے چیز کے لئے آپ نے ہلکی آنچ بلکل دم والی آنچ پہ اس کو پکانا ہے دودھ کو جب آپ اپنی انگلی برداشت کر لیں گے دودھ کے اندر اتنی ہیٹ ہونی چاہیے تتی فائیف اور فورٹی کے تمپریچر جو ہے وہ اتنی ہیٹ ہونی چاہیے تو آپ اپنی انگلی برداشت کر لیں دیکھیں جب اتنا گرم ہو جائے گا آپ کا دودھ تو پھر کیا کرنا آپ نے سلکے کو ایڈ کر لینا ہے سلکہ کتنے ایڈ کرنا ہے میرے پاس تھری تیبل سپون سلکہ تھا اس کے اندر میں نے چھے تیبل سپون وارٹر یوز کیا ہے تو میں تھوڑا سا تھوڑا سا دالتا ہوں دیکھیں آپ کیسے میں دال رہا ہوں تھوڑا ہرکا ہرکا دال لیں آپ جب تک آپ کا یہ دور پھٹ کے چیز کی طرف نہ آجے اسی طرح آپ نے دالتے ہی رہنا ہے میں نے دو دفعہ پہلے دالا تھا یہ تیسری دفعہ میں نے ہرکا سا پھر دال لی ہے بس ایک تیبل سپون کے حساب سے آپ دالتے رہیے گا سلکے کو یہ وائٹ سلکہ ہے یہ آم مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہلاتے رہیے گا اگر آپ دودھ کو نہیں ہلائیں گے تو آپ کی چیز بھی نہیں بنے گی تو بلکل ہرکے ہاتھ سے ہلانا ہے آپ نے بلکل ہرکے ہاتھ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لمز آ چکی ہیں چیز کے اوپر اب کے اقو میں اس کو اکٹھا کر لوں گا ہلاتے ہلاتے یہ ساری ایک سائیڈ پہ جمع ہو جائے گی اور پانی ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا ہماری چیز آ جائے گی سامنے اسی کا ہی پنیر بنتا ہے پنیر جو تب بنتا ہے جا کر آپ کا فل اوبائل دودھ آ جائے تو تب جا کر آپ سلکہ دالنے تو وہ پنیر کی طرف چلا جائے گا یہ جب آپ تکیف 5% اس کو کر لیں گے گرم دودھ کو پھر آپ سلکہ دالیں گے یہ آپ کی چیز کی طرف آ جائے گا تو یہ اس کے کئی طریقے ہیں دودھ کے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں انشاءاللہ آپ کو بنا کے دکھائیں گے مگر ابھی چیز بنا رہا ہوں دیکھیں چیز ماشاءاللہ ہماری تقریباً دو سو گرام جو ہے یہ چیز نکلی ہے تو کلو دودھ کے اندر اب میں ساری چیز کو اکٹھا کر لوں گا یہ جو پانی ہے یہ آپ زائع کر دیں یہ یوز والا نہیں ہے کیونکہ ساری کھٹاس جو ہے سلکے کی وہ اسی کے اندر ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سٹینر کی مدد سے نچور لینا ہے آپ سٹینر پہ رکھیں کیونکہ یہ گرم ہے تو آپ سٹینر کی مدد لیں دونوں ہاتھوں سے آپ کلیپ نہ کریں اس کو سٹینر لے کر اس پہ دیرے دیر سے اس کو دبا کہ اس کا جتنا بھی پانی ہے اس کی جو اندر کھٹاس ہے وہ اسی طرح ہی نکل جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ میرا رول چیز کیسے بن گیا ہے اسے کہتے ہیں دی مزریلا چیز بہت ایزی ہے گھر پہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ بنا لیں گے مجھے امید ہے بس کیا کرنا ہے آپ سٹیپ کو فالو کریں کونسے سٹیپ میں نے کیا ہے آپ اس کو فائل کریں بس ابھی میں نے تھو لیٹر وارٹر لیا ہے یہ بھی میں نے نیم گرم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے تھری ٹیبل سپون ڈال لینی ہے کیوں آپ کو بتا ہے چیز جو ہوتی ہے وہ نمکین ہوتی ہے تو اس لیے میں چیز کو اس کے اندر دب کروں گا گرم پانی میں کرنا ہے آپ کے انگلی برداشت کر لے جی میری انگلی اس وقت برداشت کر رہی ہے تو میں اب کیا کروں گا اس نمک کو مکس کر کے ہلاکے آپ نے چیز جو ہے جو میں نے تیار کی ہوئی ہے تو اس کے اندر دباؤں گا یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس چیز ہے اب دیکھیں اس کے لیر کتنی لمبی جائے گی دیکھیں ربٹ کی طرح یہ جسے کھینچے انسلہ اتنی بری ہوتی جائے گی دیکھیں اب کیا کرنا آپ نے اس کو تین چار دفعہ اس طرح دباؤں ہے پانی کے اندر تاکہ نمک والا پانی اس کے اندر جذب ہو جائے اور کھٹا پانی جو اس کے اندر ہے وہ باہر نکل جائے تو اس طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو حلاتے بھی رہنا ہے اور نچور لینا ہے یہ آپ نے تین سے چار دفعہ کرنا ہے میں نے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کوئی سکپ نہیں کی ہے یہ مکمل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے یہ میں لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے میں آپ کو بالکل مکمل گائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ تو ویورز آپ لازمی اس کو فالو کریں یہ سٹیپ بہت ایزی ہے چیز بنانے کے لیے اگر اس دوران آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پریز آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ میرا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تقریبا میں میں نے چار سے پانچ دفعہ یہ سٹیپ کو دھرایا ہے اور یہ اتنا تائم لیٹا ہے یہ چیز جو ہے اس کے اندر کھٹا پانی جو ہے نا کھٹا پانی ونیکہ جو اسے بولتے ہیں ہم لوگ ونیکہ کو آپ نے نکالنا ہے مکمل تو نمک والا پانی اس کے اندر چلا جائے گا جو اس کے اندر پہلے والا پانی ہے وہ آپ نچوریں گے وہ نکل جائے گا خطا سے اس کی بلکل ختم کرنی ہے تقریبا یہ دس دفعہ آپ نے اس سٹیپ کو کرنا ہے یہ بہت ایزی طریقے ہوتی ہیں گھر پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا کیوں بزار میں یہ جائیں گے تو آپ کو بہت مہنگی چیزیں پریں گی تو آپ گھر میں یہ بنا سکتے ہیں پھر میں نے آئس لی ہے آئس کے اندر دھرا سا پانی ڈالا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری چیز کے اوپر دودھ رہ گیا ہے وہ سارا نکل جائے گا نمک ایکسٹرا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اگر خطا سے باقی بچ کی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی یہ اس کو جو ہے لیول پہ لے کر آ جائے گی جو آئس ہے نا اپنی چیز کو یہ اپنے لیول پہ لے کر آئے گی کوئی اس سے وہ زیادہ نمک نہ ہو جائے یا خطا سے اس کے اندر ہے یہ سب کچھ لیول پہ آ جائے گا اس لیے ہم آئس کا لادمی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ میرے بھائیوں بہنوں یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی جو ہے چیز نہیں دکھائے گا جو اوریجنر جو ریسٹورنٹ میں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ابھی میں انشاءاللہ ریسٹورنٹ میں ہی بنا رہا ہوں یہ چیز یہ ہماری ہود کی یوز ہوتی ہے ہم یہاں ہاں میں بہت ساری چیزیں بنا کے دیتے ہیں اسی طرح ہی یہ چیز بنتی ہے تو آپ میری ریسپی کو فالو لازمی کریے گا جتنی بھی میں ریسپی بنا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں اور دیکھیں گھر پہ لازمی بنائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو لازمی پسند آئے گی اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ چیز ہماری مکمل تیار ہو چکی ہے اب جو ایکسرا دیکھیں اس کے اندر پانی تھا وہ سارا نکر رہا ہے اب یہ میرے پاس مکمل چیز بچکی ہے جو اس کے اندر کھتاس ہے نمکین زیادہ ہو چکا ہو تو اس کے اندر اب چلا جائے گا زائع ہو جائے گا اب یہ میرے پاس اوریجنل چیز وہ میرے پاس ابھی باقی ہے اب میں اس کو کیا کروں گا ایک کونٹینر لوں گا چھوٹا سا اس طرح میں اس کو ڈال کے فریز کر دوں گا اب آپ کو میں دکھاؤں گا اس کو تقریباً چھے گھنٹے لگیں گے تو میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تروائی کر رہا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے کی بنی ہوئی دو تین چیز پلاسٹک پرے تھے تو میں نے وہاں سے ایک چیز لی ہے آپ کو بریڈ پر لگا کے دکھاتا ہوں یہ چیز کتنی لہر والی ہے کتنی تاریں بنائیں گی اور کتنی لیسلی ہوگی یہ میں جی قدو کش کر رہا ہوں اپنی چیز کو جو میں نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ ابھی تو وہ چھے سات گھنٹے لے گی جو میں نے ابھی چیز بنائی ہے تو یہ میرے پاس پہلے والی ہے اس کا میں کوئی توش وغیرہ نہیں بنا ہوں گا کوئی کچھ نہیں بنا ہوں گا کوئی یہ سینڈویٹ نہیں ہے ویسے میں آپ کو چک کروانے کے لیے یہ تریکہ لیا ہے تریکہ سٹمار کر رہا ہوں بریڈ کو لے کر اب اس کو میں نے اوون میں گرم کر لینا ہے بس یہی میں نے کرنا ہے لاست پہ جی یہ ہے اوون اوون میں میں نے اس کو گرم کرنا ہے چند ایک منٹ بس آپ کو بس دکھانا ہے کہ میری چیز کیسے بنی ہے اور گھر پہ لازمی ٹرائی کریں یہ ہو گیا جی اوون آف اب میں نے نکال لیا اپنا بریڈ آئیں آپ کو دکھاتا ہوں جی چیز کتنی لہر واری اور کتنی لیسلی ما شاء اللہ یہ دیکھیں جناب یہ چیز آپ گھر پہ لازمی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کھینچتے جائیں تار توتے گینے یہ میرا دعویٰ ہے آپ پھر یہ دیکھیں ما شاء اللہ جتنی بھی آپ کھینچے گے اتنا لمبا ہوتا جائے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی